ہیلو نمستے سسرے کا لداب سواگت ہے آپ سب کا ٹرپل فور کھولی ٹارو کی ویکلی کارٹ ریڈنگ میں آئی ہوف آپ سبھی خوش ہوں گے یونیورس کی طرح سے بہت سارا پیار ایم بلیسنگز میں آپ لوگوں کے لئے مانیفیسٹ کرتی ہوں تو آج کی بگا کریر آٹ ریڈنگ ہے آنے والا ویک کیسا رہے گا آپ کا لف کریر اور منی کے لحاظ سے اور ساتھ سب میں کچھ بلیسنگز اینرڈی تو ہمیشہ کی طرح یہاں پہ 3 پائل آپ کے سامنے ہیں select کرنے کے لئے shape of 3 beautiful cards پائل نمبر 1 blueberry cake 2 strawberry cake and 3rd is chocolate coffee cake تو جو بھی cake image سب سے زیادہ آپ کو اپنی طرف attract کر رہا ہے آپ اسے اپنی پائل کی shape میں select کر لیجے if you have chosen your pile ہم وان کے ساتھ reading کو start کریں گے 2 & 3 کے time stamps آپ کو رہنیچے description box میں مل جائیں گے but before you go to the reading please channel کو like, subscribe اور share کریے گا تاکہ ہم مل کے channel کو grow کر سکے readings regular کر سکے and it will give me lot of motivation so without further ado let's start with your reading now hi pile number 1 جنہوں نے بھی first image کو select کیا ہے بات کریں آنے والا week آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا تو week engaging رہے گا کام کے طرف کافی زیادہ responsible نظر آ رہے ہو کام کو شدد سے کرتے ہو یہ نظر آ رہے ہو یہ دکھ رہا ہے بٹھا تھوڑا سا disappointment آپ ہو سکتا ہے کچھ پیسے کے لحاظ سے تو please اپنے budgets کو تھوڑا سا دھیان سے اس week میں consider کرے گا کیونکہ possibilities ہے کہ کسی کو پیسہ دے رکھا ہے تو ادھر سے شاید پیسہ آپ کا واپس نہ ہے کہیں investment کی ہوئی ہے تو کچھ losses کی خبر آ سکتی ہے تو money کے لیے آسا تھوڑی سا disappointment مجھے ہاں پہ نظر آ رہی ہے کچھ loss کا energy reflect ہو رہا ہے بٹھا اگر آپ کی career کی ہم یہاں پہ بات کریں تو career آپ کا کافی زیادہ content نظر آ رہا ہے مجھے کام میں بہت اچھے سے آپ من لگا کے کام کر رہے ہو اپنے responsibilities کو نبھا رہے ہو اور اس کا آپ کو ایک اچھا reward بھی مل رہا ہے recognition بھی مل رہا ہے appreciation بھی مل رہا ہے work life balance بہت اچھے سے even when it comes to your love life تو love life بھی کافی آپ کی اچھے جا رہی ہے you are in control of the situations آپ بہت زیادہ powerful feel کر رہے ہیں balanced feel کر رہے ہیں اپنے love life میں کوئی کمی نہیں نظر آ رہی ہے کہ آپ کا love life میں کوئی mood نہیں خراب ہو رہا ہے کسی اور person کی وجہ سے یا آپ کے خود کے person کی وجہ سے you are feeling blessed happy relaxed contented نظر آ رہے ہو کہیں سے کوئی دکت نہیں ہے دکت بس ایک جگہ سے ہے وہ ہے آپ کے منی کے لحاظ سے تو something is coming as a disappointment for you تو وہ تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے مجھے ہاں پہ کوئی بہت major تو نہیں دکھ رہا ہے چھوٹا موٹا ہی دکھ رہا ہے بات چاہے دس روپے کا ہی نقصان ہو نقصان نقصان ہوتا ہے تو یہ پیکہ کا reading ہی ہوتی اس لئے کہ اگر ایسے کچھ چیزیں ہوں ہم اس کے لئے alert ہو جائیں تو اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے پاکہ everything seems fine to you آپ کے جو angel messages بھی ہیں کی چاہے دس روپے کا ہی نقصان ہوا ہو بات باقی لحاظ سے آپ protected ہو اس ہفتے آپ کے کام میں آپ کے پوہنسا لائف میں اور آپ کام اچھے سے کر رہے تو اس پر فوکس کرنا جو گیا ہے وہ واپس آ جائے گا اگر آپ اچھے سے اپنے کام کو کریں گے کیونکہ آپ کا responsibility کا card ہے and it says that کہ اگر آپ اپنی محنت اور شدت کے ساتھ ایک آگ رہو گے اپنے کام کو کریں گے تو new universe is going to pay you reward even if something has been lost ساتھ میں آپ کو ایک confirmation اور ایک آشواسن بھی دیا جا رہا ہے کہ if it is gone it will come back if you are true with your work with your intentions تو یہ smile number one یہ ہے آپ کی ریڈنگ اس ریڈنگ کے energy کو claim کرنا تو ویڈیو کو like کر لیجئے اور میں manifest کروں کہ آپ protected رہے اپنے منی کے لحاظ سے تو اپنے گرین کلک کا ہاتھیں مجھے کومن سیکشن میں drop کرنا ہے till then take care and next PKK reading کے لئے channel کو subscribe کرے گا guys bye bye hey my pal number two جنہوں نے بھی یہاں پہ second image کو چوز کیا ہے بات کریں آنے والا week آپ کے کیسا رہے کہ تو financially کافی زیادہ آپ اچھے نظر آ رہے ہو career میں اچھی grip آپ hold کر رہے ہو focus نظر آ رہے ہو material aspects of your life میں آپ کا ایک اچھی روچی مجھے یہاں پہ دکھ رہی ہے everything is looking quite under your control بات کریں آپ کی love life میں تو مجھے love life میں کسی طریقے کا ایک balance restore ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی کسی نے کچھ غلط کیا تھا expect some kind of apology some kind of a closure from the person آپ کے پارٹنر آپ کو بہت time سے you know attention نہیں دے رہے تھے آپ کے ساتھ ایک آپ کے من مطابق ایک ویوار نہیں رکھ پا رہے تھے even اگر آپ بہت زیادہ compromise کر رہے تھے adjust کر رہے تھے یا giving کر رہے تھے تو چیزیں restore ہوتی نظر آ رہے basically اس افتے آپ کو چیزیں restore ہوتی دکھنے لگ جائیں گی آپ کو لگے گا کہ سامنے سے بھی efforts آ رہے ہیں یا پھر ایک آپ کو ایک equality feel ہوگا آپ کے relationship میں ایک one sided efforts نہیں نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا ایک balanced چیز مجھے آپ پہ دکھ رہے for the people who are even looking out for some kind of apology from someone وہ مجھے ہاں پہ آتی کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی نظر آ رہے کہ بہت سارے لوگ یہاں پہ بیزی نظر آ رہے ہیں کام آپ لوگوں کا کافی زیادہ مجھے یہاں پہ بیزی نظر آ رہے ہیں but آپ single-handedly اپنے کام کو بخوبی اچھے سے کر رہے ہو and you are prepared for the coming task to come کیونکہ شاید ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سال ہے یہ مہینہ پورا ہی آپ کے لئے کافی زیادہ workload والا ہو but you are prepared for it you are working for it تھوڑا work exhaustion ہو رہے ہیں but کیونکہ you are a pro کیونکہ man holding a coin آئے تو آپ کے under ہے چیزے کنٹرول کے تو even if the you know stressful work situations happen آپ انہیں اچھے سے manage کر رہے ہو یہ مجھے یہاں پہ نظر آ رہا ہے منی کی بات کریں منی آپ کا کافی زیادہ مجھے یہاں پہ اچھا دکھ رہا ہے آپ لوگ اپنے friends family کے ساتھ کئی آنٹنگ پہ جا سکتے ہو lunch dinner وغیرہ کے لئے short get together اس میں پیسہ spent ہوتا وہ نظر آ رہا رہا ہے layers and celebrations کے time پہ یہاں پہ آپ کا پیسہ مجھے actively work کرتا ہوا دکھ رہا ہے اس ہفتے آپ لوگوں کے لئے ساتھ ساتھ میں کچھ لوگ یہاں پہ اپنے بڑے بزرگوں سے آشرباد کی روپ میں شگن وغیرہ بھی expect کر سکتے ہیں ایسا دکھ رہا ہے but your money is inflowing outflowing for all the good reasons and و get together کو symbolize کرتا ہوا یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کے لئے یہاں پہ ہفتے میں کہا جا رہا ہے اپنے emotions کو آپ بہت true رکھنا ہے کچھ ضبادستی کرنے کیونکہ it will happen naturally to you اگر کسی کی طرف پیار آئے گا آپ کو naturally آئے گا کسی کی طرف معافی کا بھا آئے گا کسی کی طرف sympathy کا آئے گا تو جو بھی emotions آپ پہ آئیں گے اس ہفتے وہ naturally آئیں گے اور انہیں naturally آنے دینا ہے اگر آپ زبردستی کروگے تو it is of not use کیونکہ زبردستی تھوڑے دن کی ہوسکتی ہمیشہ کی نہیں سو اس ہفتے آپ کو اپنے emotions کو naturally feel کرنا ہے naturally ان پہ work کرنا کیونکہ جتنا naturally آپ اسے رکھیں گے اتنا ہی ان کا longer shelf life ہوگا سو yes pire number 2 یہ ہے آپ ریڈنگ اس ریڈنگ کی اینروجی کو کلیم کرنا ہو تو ویڈیو کو like کر لیجے گا اور میں manifest کر سکتوں کی آپ اس پیار کو آرام سے بہنے دے اپنی لائیف میں تو آپ نے ریور کا ایمو جی کومنٹ سیکشن میں ڈروپ کرنا ہے till then take care next week a reading ریڈنگ کے لیے چین کو سبسکرائب کریے گا و نوٹیفکیشن بیل دبا دیجئے گا i'll catch you in next reading bye bye ویڈیو بھی آپ ضرور دیکھ لی جائے گا اس portion کی بھی وہاں سے کچھ میسجج آپ کے لئے ہوں now coming back to your reading مجھے یہاں پہ بہت strongly ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ کا love life کافی زیادہ ایک blessed energy رہنے والا all in all یہ ہفتہ آپ کے لئے کافی زیادہ اچھا ہے emotionally کافی زیادہ happy feel کر رہے even when it comes to your personal as well as professional life ایک خوشی ہے ایک satisfaction ہے ایک من کو تسلی مہاں بہت زیادہ ڈھنڈ ہو رہی ہے آج کل جیسے کوزی رجائی میں soft soft اتنا اچھا feel ہوتے تو ایسی انرجی بہت لوگوں کے دکھ رہی ہے کہ سکون گرم کوزی سی نیند آپ لوگوں کو اس ہفتے ملے گی now coming to your love life situation over here love life میں چیزیں grow ہو رہی ہیں آپ کے پارٹنر کی بیچ next level of commitment next level of intimacy next level of involvement in the relationship ہے تو اگر کچھ دنوں سے کچھ time سے آپ کے relationship میں ایک monotonous آپ کو ایک mood لگ رہا تھا تو وہ up level ہوتا ہو definitely آپ کو اس ہفتے میں نظر آئے گا آپ کے career کی اگر ہم بات کریں ہاں پہ تو career آپ کا کافی زیادہ مجھے اچھا نظر آرہ ہے کچھ new beginning آپ کے career میں ہوتی نظر آرہی بھی خورت کو ایک loyalty بکشی جاری جو بھی آپ کر گی you will be protected from any kind of uncertainties تو be adventurous اس time پہ اپنی career میں کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیز ہی کیوں نہ ہو ضرور try کر یہ سب آرہ ہم بات کریں تو منی آپ کافی زیادہ ہے مجھے اچھا نظر آرہ ہے منی میں آپ fulfill نظر آرہ ہو کسی طریقے کا آپ کو اپنے لئے ایک self pampering session لیتے ہوئے اس پہ پیسے خرچتے ہوئے دکھ رہے ہو یہ possibilities کافی زیادہ strong ہے آپ لوگوں کے لئے not only that مجھے یہ بھی دکھ رہا ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز پہ پیسہ کھرچ نہ تھا کوئی پرٹیکولر لکجوری آئیٹم پہ تو آپ اپنی من پسند کی چیز سفتے لیتے ہوئے اپنے آپ خود کو پیمپر کرتے ہوئے کافی strongly نظر آرہے ہو اس کے علاوہ آپ انجل guidance بھی کہہ رہے کہ یہ ہفتہ بہت بھی دی ہیں it means good ہو یا bad times ہو ایشور کو کبھی مد بھول نا اور یہ بہت you know it's very human tendency کی ہم رونے پہ ہی ایشور کو یاد کرتے ہے سکون کے ٹائم پہ دی تو آپ کو کہا جا رہے ہے thank god on your good days thank god on your bad days اس طرح سے آپ کا سائیکل ایشور کے ساتھ ہمیشہ کنیکٹی رہے گا اور you will always be under his graceful blessings ریڈنگ اس ریڈنگ کی اینرڈی کو کلیم کرنا تو ویڈیو کو لائک کر لی جگہ اگر میں manifest کر سکتے ایک خوبصورت سی اینرڈی آپ کی لائف میں رہے سفتے تو pink ka heart emoji comment سیکشن میں drop کر گا till then take care and next bigger car reading کے لئے چانل کو subscribe کر گا notification bell دبا دیشے گا take care bye bye